بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز کوئی بھی ایسی فلم یا ایسی کتاب یا نوول یا کہانی یا کسی ڈیش یا ریسی پی اس وقت ایک پرفیکٹ فارم میں ہوتی ہے یا ماسٹر پیس اس کو اس وقت کہتے ہیں جب اس میں بہت جس سب کے سب انگریڈینٹس کو بہت ہی اچھی طریقے سے ضرورت کے مطابق یا میری بس ریسے اور میار کے مطابق بنایا جائے جس طرح کوئی بھی چیز اوورلی ڈن نہ ہو یا لیس نہ ہو نوٹ اپ اینی لیس نوٹ اپ اینی مور جیسے جیفری آرچن کا ناور ہے تو اس طرح کا حساب ہو کہ کوئی بھی چیز جو کم یا زیادہ نہ ہو تو وہ ہمیشہ ہی وہ جو فائنل ورزن ہوگا وہ ہمیشہ ہی بہترین ورزن ہوتا ہے تو میرے خیال میں خوشبو جو ہے فراغرنس کا بھی ایسا ہی کچھ حساب کتاب ہوتا ہے کہ جب کسی خوشبو میں تمام انگریڈینٹس کو نوٹس کو بہت ہی سکل فولی آرٹ فولی بلینڈ کیا جائے اور اس کی پرفارمنس بھی بہترین ہو تو بلا شبہ وہ جو خوشبو ہوگی وہ بھی بہت ہی زیادہ جاندار اور شاندار قسم کی خوشبو ہوگی سو ٹوڈے ایم ویری مچ ایکسائٹیڈ اپاوٹ ٹوڈے ویڈیو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فراغرنس ہے جس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے this is something I've always dreamed of smelling this fragrance کیونکہ میں نے I'm talking about the original one کیونکہ میں نے اس کے کلونز کافی سارے ٹرائی کیے خاص طور پر نیشنل ہاؤسز کے میں نے کافی سارے کلونز ٹرائی کیے تھے تو جب میں نے پہلی بار اس فراغرنس کو سنیف کیا تھا تو I was very much amazed اتنی رچ خوشبو اور میں نے اس وقت پھر اس کے بعد میں نے کچھ اور نیشنل ہاؤسز کو بھی ٹرائی کیا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ اس کے بعد ہم جب نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے وہ اس fragrance کا alternative کے بارے میں بنائیں گے تو جب میں نے فراغرنس کا آلٹرنیٹف کے بارے میں بنائیں گے تو جب میں نے فراغرنس ٹائم اس کو سنیف کیا تو اس کے بعد سے ایک دماغ میں ایک انٹریگ چل رہی تھی کہ یہ جو ہے نا خوشبو original کیسی ہوتی ہے وہ میں نے ٹرائی کرتی ہے تو یہاں پہ تھانکس ٹو حمزہ انام بھائی جنہوں نے مجھے اس کا ڈیکینٹ پروائیڈ کیا بہت اچھی پرائیس میں مجھے مل گیا it was very much cooperative and accommodative so thank you حمزہ بھائی اس پلیٹ فارم کے طرح آپ کو بھی کہ آپ نے اتنا اپنے جو یہ اچھی پرائیس میں مجھے یہ ڈیکینٹ دے دیا فائی احمل ڈیکینٹ میں نے بائی کر لیا تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور اس فریکرنس کا نام ہے نواب آف اود اور یہ فریکرنس بائی ارمنٹ جین ارمنٹ جین ایک یوکے بیسٹ ہاؤس ہے نیش فریکرنس ہاؤس ہے کافی ساری فریکرنسز ان کے کریڈٹ پر ہیں منٹبیکو بغیقہ کافی مشہور فریکرنس ہے اس کے بعد یہ نواب آف اود یہ دو two فریکرنس انکانٹرڈ وید so نواب آف اود کے بارے میں آج ہم بات کریں گے یہ دو ہزار بارہ میں اس فراغرنس کو لانچ کیا گیا تھا ایمبر بیسٹ فراغرنس ہے اور اس کو جو بنانے والے ہیں جو تخلیقار ہیں اس فراغرنس کے ان کا نام ہے گیدہ شون گیدہ شون کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا تھا اس فراغرنس کے بعد میں نے جب تھوڑا سا ریسرچ کیا تھا تو اس وقت میں جاننا شروع کیا کہ کلائف کرسچن 1872 جو ہے وہ بہت ہی ماسٹر بیس فراغرنس ان کے کیلرٹ پر ہے یہ فراغرنس انہوں نے کافی بڑے بڑے ہاؤس کے ساتھ کام کیا ہوا آرمنڈ جین جیسے خوشبو کلائف کرسچن جیسا آرمنڈ جیسے ہاؤس جو ہے اور کلائف کرسچن جیسا ہاؤس ایون ایک مالیکیول سیریز تھا پوری مالیکیول 1 2 3 4 اور انٹینس اس طرح کے باقی بھی اور سارے بہت سارے ان کے پوری لائن ہے مالیکیول اسینٹرک کے نام سے تو ان کے آنر بھی یہ ہے بہت ہی پیاری لائن ہے پوری کی پوری مالیکیول سالی تو ان کے آنر بھی یہ ہے اور ان کے کریٹر بھی یہ ہے پرسیومر بھی ہی ہیں تو اس ایسا ویری مچ ایسا ویری فیموس پرسیومر اور ماسٹر پرسیومر اور ویری بیگ ریسپیکٹو ہیم اور ہی ہے کہ اس کا نام نواب اف اود دکھا دیتا ہوں دکھا دیا ہو کم پہلے بھی آپ کو نواب اف اود یہ جوس کلرر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپرینٹ باٹل میں مرے سال یہ میں نے 5 ایمل لیا تھا اچھا اس کا نام اب ہے نواب اف اود اب سمٹائم مس انڈرسینڈنگ یہ ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اود ہے تو یہ شاید اود بیس فیگرنس ہوگی وہ نہیں ہے یہ ایک نورتھ انڈیا میں ایک ریاست ہے عوض کے نام سے تو یہ اس ریاست کے جو نواب تھے ان کے دیڈیکیٹ کیا گیا ہے یہ سینٹ اور انڈین بیسٹ جو ایک سٹیٹ ہے ان کو کیا گیا ہے تو اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیپیکل انڈین سپائسز اس فرائگرنس میں آپ کو تھوڑا سا وہ آپ کو یاد دلائے گی انڈیا کی داہرہ ان کے نام کے ساتھ منصوب ہے چیز تو تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انڈیا سے ریلیٹی ڈیس فرائگرنس میں آپ کو تھوڑی سی فیل ہوگی تو اس میں اودھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ اودھ اس عوض سے ہر سٹیٹ جو تھی انڈیا کی اس کے ساتھ ہے تو اس وجہ سے اس کا نام نواب اودھ رکھا گیا اور اس کو اسی طرح بلاتے ہیں so that's a bit about the background of the name اب ہم بات کر لیتے ہیں اس فرائگرنس کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو نورٹس بریکڈاؤن کے بارے میں اس کے سینٹ پروفائل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس کی جو سینٹ پروفائل ہے ڈیس ڈیس ایمبری فلورل سپائیسی سی فریکرنس ہے یہ اور اگر ہم اس کی نورٹس بریکڈاؤن کی بات کریں ہوا میں اس کی خوشبو ایسے ہے جیسے ایک پھولوں کا گلدستہ ہو اور اس میں ترہ ترہ کے مختلف طرح کے فلاورز کو اب مختلف طرح کے اس میں فلاورز ہوں تو سب کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی تو ایک بہت ایک اکارڈ بنتا ہے اس کے بارے میں اپننگ نوٹس میں آپ کو بتا دوں لٹ آف گرین نوٹس برگاموٹ سٹرسی نس اس میں آپ کو سٹارٹنگ میں فیل ہوتی ہے کچھ گرین نوٹس فیل ہوتے ہیں اور ڈیپ سنف کریں تو اس میں آپ کو سپائسیس بھی فیل ہوں گے تو مجھے یہاں پہ سٹارٹنگ میں دو جو نوٹس کافی زیادہ پرومیننٹ لگے سٹرس اور گرین نوٹس اس میں پرومیننٹ لگے تھوڑا سا جب ٹائم گزرتا ہے تین چار منٹ پانچ منٹ گزرنے کے بعد اس فرگرنس یہ فرگرنس تھوڑی سے سوڑی سے فرش سوپی ٹائپ فرگرنس ہو جاتی ہے تھوڑی تیر کے لیے اور یہ اس کا اوپننگ سپیل اس کا ایسا ہی ہوتا ہے تو جیسے جیسے یہ خوشبو جاتی ہے اپنے میڈل آہ کی طرف سٹیج کی طرف تو وہاں پہ میڈل نوٹس میں اس میں بہت سے کچھ فلورل نوٹس ایڈ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں فلورل نوٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں سپائسی نس ملتی ہے تو یہاں پہ وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ انڈین آہ جو سٹیٹ کے ساتھ لنک ہے تو یہاں پہ وہ خوشبو جو لنک ہوتی ہے انڈین سپائسیز کے ساتھ ہمارے مطلب یہ جو سب کانٹیننٹ کے سپائسیز ہیں انڈیا تو ظاہر ہے انہوں نے ایک ایک بڑا ملک ہے اس ایشیا کا تو اس وجہ سے اس کو کانٹیننٹ میں سب چیز سب ہی آ جاتے ہیں تو ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے جو سپائسیز ہیں نا وہ اس میں فیل ہوتے ہیں اس میں آل دو فلورل سے خوشبو یہاں پہ آتی ہے لیکن جو اس میں گلاب کا ایک نوٹ ہے تقریباً کوئی دس پندرہ کمینٹ گزرنے کے بعد اس میں وہ پرومینٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ فلورل نوٹس جو بہت ہلکے ہلکے دھیمے سے فلورل نوٹس اور بھی اس میں رہتے ہیں لیکن جو پرومینٹ نوٹ ہے وہ گلاب کا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سپائسی نس یہ ایک آرڈ میڈل میں چلتا ہے لٹ آف سپائسیز جس میں آپ کو دارچینی کی خوشبو بھی ملتی ہے بیلی اس کی خوشبو اس میں اس کی محسوس کی جا سکتی اور ساتھ میں فلورل نوٹس خاص طور پر گلاب کا جو نوٹ ہے وہ نوٹ اور تب یہ جیسے جیسے ٹریول کرتی ہے یہ خوشبو ڈرائی ڈاؤن کی طرف ڈرائی ڈاؤن is the best part I think جو مجھے جس نے بہت زیادہ امیز کیا جو تھا ایک تو سٹارٹنگ جو اس کا تھا جس میں کافی سار اس پرست میں سٹارٹنگ میں تو کافی سارے نوٹس فیل ہو سکتے ہیں کیے جا سکتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ پر جو سکل فل جو اس میں جو بات ہے جو آرٹ اس میں دکھائے گئے وہ یہی ہے کہ اس کا جو بلینڈنگ ہے بہت ہی بہترین اور بہت ہی سموتھ ہے بہت ورسٹیلٹی ہے اس فراغرنس کے نوٹس میں آپ ایک ہی خوشبو میں کافی سارے نوٹس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اوپننگ سے لے کے پھر میڈل میں جب جاتے ہیں پھر جیسے جیسے آپ اس میں ڈرائی ڈاؤن میں جاتے ہیں تو ڈرائی ڈاؤن میں یہ خوشبو میں ایمبر ڈرائی ڈرہ کے ٹرینس میں نواب افوت تھا جب جب ڈرائی ڈران میں جاتی ہے اس میں جو ہے وہ ووڈی ڈرائنس اس میں فیل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مسک کی خوشبو اور امبر کی خوشبو آپ کو فیل ہوگی ٹرائ ڈارڤ میں جاتے ہوئے یہ اس کا اگر میں اس کو تھوڑا سا بیان کر سکوں تو وہ ایسا تھا جیس کا نوٹس ایکسپیرینس میرا اور اس کے اگرم پرفارمنس کی بات کریں پرفارمنس اس کی لا جواب ہے اور تقریباً لاسٹنگ سکن کے اوپر ساتھ یا آتھ گھنٹے ایزیلی اسٹے کرتا ہے اور جہاں تک فیبرک کا تعلق ہے تو کپڑوں کے اوپر یہ خوشبو تقریباً تقریباً چوبیس گھنٹے لاسٹ کرتی ہے میں ایکسائیٹڈ ہوں i know but i'm not exaggerating یہ really i felt that 24 hours plus اس کی لاسٹنگ ہے پرجیکشن is excellent پہلے تین سے چار گھنٹے تک یہ بہت اچھا پروجیکٹ کرتا ہے سیاج is also definitely excellent اور باقی اس فرگرنس کے والے سے ایک چیز جو اس کے نام کے ساتھ لنک ہوتی ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گا نواب اف اود اب نواب کو جب ذہن میں لے کے آتے ہیں دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں ایک چیز یہ ہوتی ہے جو ہم نے ڈسکس کر لیا آلڑی کہ نواب اف اود نواب ہے تو یہ انڈین سپائسیز اور یہ سارا کچھ وہ ہم ڈسکس کر چکے سیکنڈ چیز نواب کے ساتھ جو آتی ہے that is richness کوئی بھی چیز جو ہے وہ اب richness جو ہے یا رچ کوئی بھی چیز جب اس وقت ہوتی دو چیزوں کے ساتھ سے ہوتی ایک تو پیسہ وہ بھی ایک امیر ہونے کے نشانی ہے فلونٹ ہونے کے نشانی ہے سیکنڈ ایک اور چیز ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو یہ رچ دو حوالے سے ایک تو یہ کہ یہ جو خوشبو ہے یہ لگتی ہے جب آپ فیر کرتے ہیں جو لگتا ہے کہ یہ بنائی گئی ہے نوابوں کے لیے جیسے جیسے نواب نام رکھا گیا ہے means upscale up high class لوگوں کے لیے یہ fragrance ہے مطلب جب آپ فیل کرتے ہیں جب آپ ویر کرتے ہیں تو آپ high end meetings میں بڑے events میں ویر کرنے کے لیے بہترین fragrance ہے یہ ایک تو یہ ہے جیسے میں نے بتایا ایک upscale class کے لیے up class کے لیے یہ fragrance بہت ہی بہترین ہے سیکنڈ نوٹس کی اگر ہم بات کریں richness جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ چیزیں یا کچھ کھانے والی کچھ میل ایسے ہوتے ہیں جو rich in ڈائیٹیشن ہوتے ہیں جنہیں غزائیت بہت زیادہ ہوتی ہے اب تھوڑا سا بھی کھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لگتا ہے جیسے آپ نے پتہ نہیں کتنا کچھ کھا لیا ہے like ڈیٹس ہیں کھجورے ہوتی ہیں وہ اب دو تین کھا لیں تو آپ کے stomach کو بتا لگتا ہے آپ نے کوئی چیز کھائی ہے انجیر ہے اس طرح بہت ساری ایسی ڈیشیز ہیں ایسی fruits کہلیں کہ وہ rich in ڈائیٹیشن ہوتے ہیں جب آپ تھوڑا سا بھی اب اس کو اگر آپ کھا لینا تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کھا لیا ہے اتنے وہ rich ہوتے ہیں تو یہ خوشبو جو ہے ایسی کو ریلیٹ کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا لیکن یہ خوشبو ہے نا یہ اس طرح کی rich ہے کہ آپ اس میں plenty of notes آپ کو اتنی ورائیٹی اس نوٹس نوٹس کی آپ کو ملتی ہے کہ اور آپ دو یا تین سپری بھی کرتے ہیں تو that's enough this is something you can never you could never be bored with this fragrance you can't get enough of it اور اس fragrance کے بارے میں تھوڑا سا مطلب winter fragrance ہے یہ تو یہ یونیک سی خوشبو آپ کو تقریباً seventy thousand کے roundabout آپ کو ملے گی so that's all for today آج کی ویڈیو کے لیے تھی کتنا ہی آپ سے مزید ملاقات ہوتی ہے کسی اور اچھی fragrance کے ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اور ایک ہی میں آپ کو جاتا جاتا ہے یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ اس کے ہم جو national houses ہیں نا اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ میرے پاس تین چار houses کے تو میں نے ٹرائی کیے ہیں انشاءاللہ ہم سب کو ہی ڈسکس کریں گے کہ اس کے جو نزدیک ترین کون مجھے لگا کون سا fragrance ایسی تھی جو مجھے لگی کہ اس کے کافی زیادہ close ہے انشاءاللہ آپ اس کے پر بھی بات کریں گے so کافی ٹائم ہو گیا ہے اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو سبسکرائب نہیں کیا چینل تو تھوڑا خیال کریں سبسکرائب کر لیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کسی اور اچھی بہت ہی اچھی فریکنس کے ریویو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے خوش رہیے مہتے رہیے اللہ حافظ